اسلام علیکم سٹوڈینٹ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اچھا کچھ دن سے ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کوسٹنز ہوتے وہ آ رہے تھے میسجز آ رہے تھے کہ سر یہ جو پنجاب پبلکس اروس کمیشن یا فیڈرل پبلکس اروس کمیشن کا جو انجینرینگ ایڈزیم ہوتا ہے تو اس کی ہم ریٹن کی پریپیشنز کس طرح کریں تو جب ہمیں وہ کوسٹنز ریسیب ہوئے ہیں تو میں نے جو میرے فرینڈز ہیں جو کہ دیفرنڈ ڈپارمنٹس میں جن کی سلیکشن ہو چکی ہے میں نے میسجز پر کال کے ان کے ساتھ کنسلٹ کیا ہے کنسلٹ کرنے کے بعد میں نے فائنل پانچ چھ سٹیپس میں نا ان چیزوں کو مطلب ایک وہ کرو دیا ہے کہ اگر آپ یہ چار یا پانچ سٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ریٹن ایڈزیم جو ہے آپ کا انجینرینگ کا ریٹن ایڈزیم وہ آپ ضرور کلیر کر لیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی بی ایسی سیول انجینرینگ کی سلائیڈز ہیں جو کہ آپ نے ڈیورنگ لیکچرز آپ نے ڈیفرنٹ سمیسٹرز میں انہیں سٹیڈی کیا ہے سب سے پہلے اپنی ان سلائیڈز کو کلیکٹ کریں کیونکہ سلائیڈز میں ہمارے جو پیچرز ہیں نا انہوں نے ایک مکمل جو ہمارے پاس لینٹھی چپٹر ہوتا ہے یا لینٹھی ٹاپک ہوتا ہے اس کو انہوں نے بلٹس کی فارم میں اس کے جو پرٹیکلرز امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اس فارم میں انہوں نے پرپیر کر کے ہمیں کلاس میں دیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ایٹ جو آپ کی انجینرینگ سمیسٹرز ہیں ان کی سلائیڈز کو آپ جو ہے نا کلیکٹ کریں سلائیڈز کو اچھی طرح گو تھو کریں گو تھو کرنے کے بعد آپ ان سلائیڈز کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائیں اپنا ایک ریجسٹر لیں اس ریجسٹر پہ پرٹیکلر سبجیکٹ وائز چیزوں کو لے کے چلیں اس سبجیکٹ کی سلائیڈز کو کور کریں اس طرح آپ کا جو ایک طرح سے گو تھو ہو جائے گا آپ کے جو ایٹ سمیسٹرز ہیں انجینرینگ کے اچھا جی یہ تو آپ کے سلائیڈز کور ہوگی اب سلائیڈز کے بعد آپ نے جو آپ کے لیب مینولز ہیں لیب مینولز پنجاب پبلک سروس کمیشن کی تیاری میں سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ہمارے جتنے ٹیکنیکل ایکسپیریمنٹس ہیں فیلڈ ایکسپیریمنٹس ہیں وہ سارے لیب مینولز میں ہیں جیسے کہ اوون برائی میتھڈ سے ریلیٹیڈ آپ کا یہ پینکی منسی اپریٹس جو ہوتا ہے یہ آپ کا کلیو لینڈ اپریٹس لیب مینولز اپنے کنکریٹ کا آپ نے اپنا یہ جو ایریگیشن کا لیب مینول ہے آپ کا جیو ٹیک کا جو لیب مینولز ہے ایٹ کے ایٹ آپ اپنے لیب مینولز کو پلیکٹ کریں دو چیزیں کور ہو چکی ہیں آپ کی سلائٹس کور ہو چکی ہیں سلائٹس کے بعد آپ کے لیب مینولز لیب مینولز کے بعد آپ نے جو آپ کی انجینرنگ بکس ہیں دیکھیں کچھ لوگ نا بکس کو اتنی توجہ نہیں دیتے لیکن یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور جو میرے دیفرنٹ دوست جو سیلیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے جو مجھے بتایا ہے جتنا بھی آپ کی کنسپچول سٹیڈی ہے وہ ساری ڈیزائن سٹیڈی انیلسس سٹیڈی اور کنسپچول سٹیڈی یہ ساری آپ کی وہاں پہ بکس میں موجود ہے اب آپ نے سب سے پہلے پی آر سی ون پی آر سی ٹو پی آر سی سٹیل سٹرکچر اس کے بعد یہ تینوں بکس جو ہیں یہ زاہدہ میں صدیقی کی ہیں جو میں نے خود پڑھی ہیں اور میرے دوستوں نے بھی پڑھی ہیں وہاں پہ کنسپچول جو ٹاپک وائز چیزیں ہیں ان کو آپ نے وان وان ٹو ٹو لائنر میں کنورٹ کر کے وہ یاد کرنا ہے اچھا یہ جو بکس اس لیے اہم ہے کہ اگر ہم پنڈی پینل کی بات کریں تو یو ای ٹی ٹیکسلا کے موسلی ٹیچر آتے ہیں اگر ہم لاہور پینل کی بات کریں تو یو ای ٹی لاہور کا ٹیچر آتا ہے اگر ہم ملتان پینل کی بات کریں تو ایف آئی ایم ناٹ رانگ بی زیو کا ٹیچر آتا ہے تو یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں انہوں نے کنسپچول چیزیں پڑھائی ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ بکس کو کور کر لیتے ہیں تو آپ کی انٹرویو کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہو گئی ہے آپ کو دوبارہ سے نئے سیرے سے انٹرویو کی تیاری کی ضرورت نہیں پڑھے گی کیونکہ وہی ٹیچرز نے جو سلائیڈوں اور بکس میں پڑھائیا آپ کو وہ پہلے ہی آتا ہے آپ جس چیزوں کو گو تھرہ کریں گے اب آپ کی تین چیزیں ہو چکی ہیں سلائیڈز ہو چکی ہیں لیب مینولز ہو چکی ہیں اور کنسپچول سٹیڈی کے لیے آپ کی بکس کلیر ہو چکی ہیں اب آتے ہیں کہ کچھ پیپرز جیسے کہ ایک دو ڈپارٹمیٹس کی پیپر ایز ایٹیز ایک دو ویب سائٹ سے انہوں نے ام سی کیوز اٹھائے تھے اب لڑکے اسے کہتے ہیں کہ یہ رٹے والا پیپر ہے بات کو سمجھو یہ رٹے والا پیپر نہیں ہے وہ جو ویب سائٹ میں قویسچن لکھا ہوا ہے کیا وہ سیول انجیننگ کا قویسچن نہیں ہے وہ بلکل وہ سیول انجیننگ کا قویسچن ہے بس ہماری گلتی یہ ہے کہ ہماری نظر سے وہ نہیں تھا گزرا تو انہوں نے اسے موڈیفائی فارم میں ایک ویب سائٹ میں لکھ دیا ہے تو دو سے تین ویب سائٹ موجود ہے گوگل پہ آپ نے ان ویب سائٹس کو بھی کور کرنا ہے اب جب آپ کی ویب سائٹس بھی کور ہو گئی تو ویب سائٹس کا یہ بینیفٹ ہوا کہ یہ جو لڑکے کہتے ہیں کہ جی رٹے والا پیپر آپ کو اب رٹے والا پیپر بھی آتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ساری تیاری آپ کر رہے ہیں ایک آپ نے لینا ہے ریجسٹر اس ریجسٹر پہ سٹیپ وائز سرویئنگ جیو ٹیک کنکریٹ ٹکنالوجی سٹرکچر انالسیز ایریگیشن انجینرینگ پراجیکٹ منیجمنٹ ان سب کے آپ نے پورشن بنانے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ جو جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے ہائی لیٹ کرتے جانا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گزارنا ہے جب کوئی چیز سب سے پہلے آپ کی نظروں سے گزری پھر آپ نے اسے یاد کیا یاد کرنے کے بعد جب آپ نے اسے لکھ لیا تو یہ چیز میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو کبھی بھولے گی نہیں یہ میرا چیلنج ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹس بھی ہو گئی خورمی اینڈ گپتا خورمی اینڈ گپتا ایک بڑی بیسک سی بک ہے علمی بک ڈیپو سے آئی تینک ہے ٹو ہنڈرڈ یا ٹو ففٹی کی ملتی ہے اس بک کو اس بک کی پتا خوبی کیا ہے کہ اس میں تمام سبجیکٹس کا جو ڈیٹا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز کی فارم میں ہے تو اگر آپ نیو کمر ہیں ابھی آپ پر فریش پاس آؤٹ ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس بک سے سٹارٹ کرنا ہے اس بک سے آپ نے جس دیفینیشنز لینی ہے ان کو یاد کرنا ہے فردر اس بک کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے لیکن کیا ہے آپ کو ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی فارم میں چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن کی فارم میں مل گئی ہیں تو ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب آپ کے پاس پانچ چیزیں ہو چکی ہیں نمبر ون یو ای ٹی یا کسی بھی یونیورسٹی کی سلائیڈز بیسک نمبر ٹو لیب مینویلز نمبر ٹری آپ کی بکس جو ہیں ڈیفرنٹ آتھرز کی جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے نمبر فور آپ کی جو آن لائن ویب سائٹس ہیں جو بھی ہیں دو تین ویب سائٹس ہیں نمبر فائف آپ کا جو میں نے لاسٹ پہ بتایا ہے کہ آپ کی یہ جو خرمی ہے گپتہ کی ایک بڑی بیسک سی بک ہے تو ٹھیک ہے ان پانچ چیزوں کو جب آپ اچھی طرح یاد کر لیں گے تو یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا سمجھیں یاد کرنے سے مراد ہے کہ آپ کو کنسیپچول اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں کہ بس گو تھو کر لیا نشان لگا لیے تو میں یہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریسنڈی سی این ڈبلیو ایریگیشن اینٹی کرکشن لیکچرار یہ سارے پیپر کنسیپچول تھے یہ سارے پیپر بکس سے آئے تھے جب ہم نے ان پیپرز کو کمپائل کیا ہے تو وہ تمام پیسٹنز ہمیں بک میں سے مل گئے ہیں سلایڈز میں سے مل گئے ہیں اس کے بعد کچھ پیپر جو ہے جیسے کہ پی ڈبلیو ڈی گجرانوالا ڈیویلپمنٹ آثورٹی لہورڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی ایس این جی پی ایل سوئی نو آدھرن کا اور یہ او جی ڈی سی ایل کا ٹیسٹ تھا این ٹی ایس کے دھرو یہ سارے پیپرز ہمیں وہ جو دو تین ویب سائٹس ہیں ان سے مل گئے پلس ہمارے پاس جو لیب مینولز تھے اور جو ہمارے پاس خورمی اینڈ بکتا کی بک تھی یہ سارے پیسٹنز ہمیں وہاں سے مل گئے اب ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے کنسیپچل تیاری بھی کر لی ساتھ ساتھ اس نے رٹے والی تیاری بھی کر لی تو اب میں یہ چیز چیلنج کرتا ہوں کہ اس سٹوڈنٹ کو آپ جہاں سے مرضی پیپر دے دیں اگر اس کے سیونٹی سیونٹی فائف اب آپ مارکس نہ آئے تو وہ بندہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ مجھے چیلنج کر سکتا ہے کہ سر میں نے آپ کا بتایا وہاں روڈ میں فالو کی ہے میرے تو سیونٹی فائف مارکس نہیں آئے تو یہ ساری گیم محنت کی ہے اب وہ ٹائم چلا گیا ہے اب جو بندہ محنت کرے گا وہ یہ سیٹ فری میں لے لے گا جو جتنا زیادہ پڑے گا اس کے اتنے زیادہ مارکس آئیں گے جتنے ریٹن میں زیادہ مارکس آئیں گے اس کا مطلب ہے اتنے ہی اس کے سیلیکشن کے زیادہ چانسز ہیں اگر آپ کو ابھی بھی کوئی سٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ ہم ایک کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب بھی فری ٹائم ملا ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے بیسٹ آف لک ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ایڈ دی اینڈ میں پھر کہوں گا جو محنت کرے گا وہ زیادہ مارکس لے گا اور اس کے سیلیکشن کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہیں ٹھیک ہے